موسیقی موسیقی بلکم بیک خواتین حضرات آج کے ہمارے دوسرے سیگمنٹ پہ جو بہت امپورٹنٹ ایک اور ایشیو ہم ڈسکس کریں گے وہ لاس ویک پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹیو آرڈر سائن کیا ہے جس کے مطابق جو انڈاکیمنٹڈ ریزیڈنٹس ہیں امریکہ کے جن کو عرفیہ میں الیگل کہا جاتا ہے ان کے جو پیدا ہونے والے بچوں سے برتھ رائٹ واپس لے لیا گیا ہے ہم مفتی صاحب سے یہ رہنمائش آئیں گے کہ یہ اسلامی نکتہ نظر کیا ہے یہ برتھ رائٹ نام کی کوئی چیز اسلامی نکتہ نظر سے ایگزیسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اور حاک میں وقت کو وہ اس کا حق چھیننے کا اختیار ہے اسلامی نکتہ نظر سے کے نہیں ہے موسیٰ صاحب یہ برتھ رائٹ کیا ہے اسلامی نکتہ نظر سے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور یہ واقعی یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کیونکہ ایمیگریشن کے حوالے سے وہ والد ہیں جن کے بچے یہاں پیدا ہو رہے ہیں اور خود جب وہ لیگل اللیگل جو اللیگل ہیں تو ان کو برتھ رائٹ نہیں دیں گے تو اسلامی نکتہ نظر سے برتھ رائٹ بچوں کو دینا ضروری ہے یہ اللہ نے اور قدرت نے ان کو یہ رائٹ دیا ہے اور حاک میں وقت اس رائٹ کو چھین نہیں سکتا اسلامی نکتہ نظر سے کیونکہ فقی اسلام میں اس کو ذمہ کہتے ہیں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں فقی اسلام میں ایک ذمہ اور ایک اہلیت ذمہ کا لفظ مطلب ہے اہد اہد و پیما اس لئے ذمہ کو بھی ذمہ اس لئے کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ اہد و پیما طے ہوتا ہے کہ آپ جیزیہ دیں ہم آپ کی جان مال عزت عبرو کی افاظت کریں گے آپ کی مذہبی اقدار کی افاظت کریں گے تو یہ اہلی ذمہ کو بھی ذمہ مزلے کہتے ہیں تو یہ جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ ذمہ حاصل ہو جاتا ہے یعنی ایک رائٹ ہے ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حق ایک وصف ایسا آپ کے اندر پیدا ہو گیا کہ جو وہاں لوگ موجود ہیں ان کے اوپر آپ کا حق آ گیا ان کی گردن پہ اور آپ پہ ان کا آ گیا حال میں ہیں یا بھی جنین ہیں ابھی اس کے وہ حقوق تینی ہوئے لیکن جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کو برث رائٹ حاصل ہو جاتا ہے ذمہ حاصل ہو جاتا ہے جس خطے میں پیدا ہوا اس خطے کی جو حکومت ہے اس کی گردن پہ اس کے رائٹ آ جاتے ہیں اسی طریقے سے حکومت ہے یا والدین کے رائٹ اس بچے کی گردن پہ آ جاتے ہیں لہذا حقوق و فرائض کا ذابطہ یہ چلتا ہے ایک اہلیت اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حقوق و فرائض حاصل کرنے کی صلاحیت تو ہے لیکن ابھی حقوق و فرائض اس کو حاصل نہیں ہے جیسے آپ مثال دے رہے ہیں کہ illegal ماں باپ ہیں ماں باپ illegal ہے بچہ پیدا ہو گیا وہ جہاں کا برث رائٹ مل گئے تو ماں باپ جو illegal ہے ان کو اہلیت تو حاصل ہے کہ ان کو جو حکومت ہے وقت immigration status دے کر ان کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے اور ان پر اپنی ذمہ داری ڈال دے تو اس کو کہتا ہے یہ اہلیت ہے لیکن یہ ذمہ ان کو حاصل نہیں ہوا لیکن ان کے جو بچے پیدا ہوئے وہ ذمہ اور اہلیت کے ساتھ پیدا ہوئے ان میں اہلیت بھی ہے اور وہ ذمہ بھی ہے وہ برث رائٹ جو بچے کو حاصل ہو گیا لہذا حکومت وقت کا وہ رائٹ دینے ہیں اگر حکومت وقت ان رائٹ کو بریک کرتی ہے تو یہ حکومت وقت کی طرح سے ظلم ہوگا بہت شکریہ محسی صاحب اب تین طرح کے میرے ذہن میں سوال آ رہے ہیں یہ جو آپ نے ما شاء اللہ explanation دی یہ law of the land کچھ ہوتے ہیں قوانین جن کو کہتے ہیں کچھ کو کہتے ہیں common sense laws کہ قانون تو نہیں ہیں لیکن common sense ہی کہتی کہ ایسا ہونا چاہیے تیسرا ہے اسلامی نکتہ نظر یہ آپ نے جو explanation دی ہے یہ law of the land کی دی ہے common sense law کی دی ہے یا اسلامی نکتہ نظر سے دی ہے یہ میں نے اثر میں nature کی دی ہے یہ natural اگر افریقہ شہر کے اندر ایک پیدا ہوا تو افریقہ کو جو ملک ہے وہ birth rate اس کو حاصل ہوگی اب وہ افریقی کہلائے گا اسے امریکہ میں پیدا ہوا تو اب وہ امریکن ہے بچہ پاکستان پر پیدا ہو پاکستانی ہے تو گویا کہ یہ natural قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ غیر اختیاری طور پر یہ دیتا ہے جیسے آپ یہ یہاں کی دنیا کہتی نا کہ اگر ہوائی جات میں کوئی بچہ پیدا ہو تو ساری دنیا کا پاسورٹ ملتا اس کو کیونکہ ساری دنیا کے اوپر اس کا حق آ گیا ہے لہٰذا ساری دنیا کے اس کو وہ ملے گا ساری دنیا کی جو پاسورٹ ملتے ٹھیک ہے جی تو یہ صورتحال پیش آتی ہے تو اس لئے یہ جو ہے ایک سکھ ایک دن نہیں میں آپ سے سکھ سکھ تو اس لئے یہ جو صورتحال ہوتی ہے تو یہ صورتحال جو natural قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ جیسے جیسے سید کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ سید ہے اب باپ نہیں کہہ سکتا نہیں بیٹا تو سید نہیں ہے تو آ رہی ہے گا وہ کہا کہ تو سی منو نہ منو میں سید ہوں یہ ہے یہ وہ قدرتی اللہ کی طرف سے آپ کو ورائیڈ مل گیا کہ آپ سید ہیں اب کچھ بھی ہو جائے اب باپ آپ کو غیر سید نہیں کر سکتا اسی طریقے سے یہ برث رہا ہے جس خطے میں آپ پیدا ہوئے ہیں مدینے میں پیدا آپ مدنی ہیں اب مدینے والے نہیں کہسے دی یہ مدنی نہیں ہے گا مدینے پیدا اب تو منو نہ منو میں مدنی ہے گا وہی والی بات ہے تو یہ وہ حیثیت ہے اس کی لہٰذا حکومت ہے وقت کو اس میں نظر ثانی خیر ہے اگر نظر ابل بھی ابھی ہوئی نہیں میرا خیال ہے گلہ ہی گلہ نے ابھی نظر ابل نہیں تو ثانی کیا ہوگی اس لیے جائے وہ برث رائیڈ چھین نہیں سکتے اچھا مفتی صاحب اب اسی جو میں نے ایکسپلینیشن آپ سے یہ مانگی تھی اسی سلسلے میں میرا اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم برث رائیڈ کی بات کرتے ہیں یہ ویسٹن ورلڈ تو دیتی ہے جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اور جس اللہ کے قانون کی ہم بات کرتے ہیں اس کے ماننے والے تو ہمیں یہ قانون یہ رائیڈ دیتے نہیں ہیں ہمارا کوئی بندہ پاکستانی پچاس سال سعودی ریبے میں جا کے رہتا ہے اس کا بچہ وہاں پیدا ہونے گا پہلے تو موقع نہیں آتا چونکہ وہاں پہ وہ فیملی کو وہ رائیڈ سی نہیں دیتے ہیں بچہ وہاں پیدا ہو گیا تو اس کو مسلمان اللہ کے قانون کو مانتے ہوئے اس کو برث رائیڈ کیوں نہیں دیتا سوال یہ یہ تو کیوں نہیں دیتے جو مغرب آپ کو دیتا ہے کہ آپ تو اس کی وجہ سی نہ دیتے ہوں کہ تو سی نہ دیتے اسی دیا کریں گے پھر آپ کیا کر لیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہماری مسلمانوں کے حکومتیں تو غیروں کے سارے پہ بنیمی ہیں ان کی بنیادوں میں کیا ہے اب ہمیں کیا پتا یہ تو وہ معاہدے اور وہ ایگریمنٹ بتاتے ہیں کہ ایگریمنٹ کس بیس پہ ہوا ہے کہ آپ کس طرح سانس لیں اور کس طرح نہ نہ لیں تو آپ کو کیا پتا وہ عرب کی دنیا کیا پتا آپ کو دینا چاہتی ہو اور یہ خدا کا خدای قانون آپ کو دینا چاہتی ہو لیکن پتا نہیں انہوں نے اپنی زندگی اور وجود کی بنیاد کس پہ رکھی ہے کہ تو انہوں اے دین سے دی جاتی خبر جات جیے تو اسی دیتا اسی دیانگے تو پھر تو سکھی کر لوگے لہٰذا اس لئے وہ انکار نہیں کر سکتے لیکن عاملی طور پر بیچارے شاہد ہو سکتا ہے کسی کے ڈکٹیشن پہ چل رہے ہوں لیکن وہاں پہ جو ما شاءاللہ اتنے بڑے بڑے مفتیان ہیں جو امام کعبہ ہیں جو مفتی آزم ہے جو امام آزم ہیں جو اگزسٹنگ ان کے سارے ریلیجس سکولرز اور لیڈرز ہیں وہ اس چیز پہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں بات ہوئی ہے وہ وہاں بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایک طریقہ کار ہے اس بات کو محکمہ اوقاف ہے تو محکمہ اوقاف کے تحت ساری فیصلے ہوتے ہیں لہذا اس کے مطابع حکومت میں بہت فیصلہ کرتی ہے ٹھیک ہے نا اب وہ الگ بات کیونکہ دیکھیں ہم علمی طور پر تو اس کا انکار کرنی سکتے عاملی طور پر کسی ملک میں نہیں ہے پاکستان بھی تو نہیں دیتا پاکستان جو ہے وہ تو اتنا ظالم ملک نہیں ہے وہ کیوں نہیں دیتا وہ تو عمران خان نے پہلی لفعہ بات کی ہے یار چالی چالی سال سے افغان بیچاری یہاں بیٹھے ہیں بیاری یہاں پر بیٹھے ہیں پیار کون کون سے برمی بنگالی یہاں پر بیٹھے ہیں ان پیچار کو تو پتہ ہی نہیں کہ بنگلہ دیش کیا ہوتا ہے یار ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو پہلی دفعہ اس حکمران نے بات اٹھائی ہے اس جس سے لوگوں کو نئی زندگی مل گئی ہے وہ ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے لیکن برت رائٹ کی بات کر کے پاسپورٹ دینے کہ اندیا تو دیا کہ جو چالیس سال سے بیٹھے ان کو تو دے دو تو یہ مطلب ہے کہ یہ ہمارے ملکوں میں اس طرح کا شعور نہیں ہے لہذا اس شعور اور یہ تعلیم کی کمی تعلیم کی کمی اور اسی طریقے سے وہ کالیفکیشن نہ ہونے سے شعور نہ ہونے سے ایسی جیزوں پر کبھی توجہ کرتے نہیں ہیں ورنہ اسلامی کے لی اور علمی طور پر اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا بہت شکریہ محمد صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کالر یور لائیو اندی شو آبو علیکم اسلام جی حضرت یہ پوچھنا تھا کہ جو لوگ اس برث رائٹ کے لوگ کو ابیوز کرتے ہیں یعنی کہ وہ امریکہ میں نہ غیر قانونی رہتے ہیں نہ پھسے ہوئے ہیں یہاں پر بلکہ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں فلائی کر کے آتے ہیں اور پہنچتے ہیں بچہ پیدا کراتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں تو کیا ان کو بھی بہت شکریہ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے اس سے پہلے کہ مفتی صاحب اس پہ تفصیل سے اسلامی نکتہ نظر سے بتائیں میں ایک تھوڑی سی ایڈیشن آپ کی نالج کے لیے کرتا چلوں کہ امریکن قانون کے مطابق ایٹین تھامینڈمنٹ کے مطابق ہر بچہ جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے امریکہ میں وہ اس کو رائٹ ٹو سیٹیزنشپ ہے سوائے ایک کیٹیگری کے جو دوسرے ملکوں کے ڈپلومیٹس آن آفیشل ڈیوٹی امریکہ میں ہوتے ہیں ان کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو رائٹ ٹو سیٹیزنشپ نہیں ہوتا یہ مفتی صاحب اب ان کے سوال کا جواب دیجئے وہ جو لوگ ابیوز کرتے ہیں کہ ٹکٹ کٹائی آٹھ میں مہینے میں بی بی کو لے کے آگے ڈیلیوری کروائی ہسپیال کا بل بھی نہیں دیا وہ بل بھی آپ اور میں ٹیکسپیرز دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں وہ کیا اسلامی نکتہ نظر سے جائز ہے اصل میں یہ اس کو ابیوز نہیں کہتے اس کو بینیفٹ لینا کہتے ہیں ایک بینیفٹ ہے آپ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں یہ ابیوز نہیں ہے یہ بینیفٹ ہے اب بینیفٹ لینے کا طریقہ جب یہ بتایا ہے کہ بچہ اگر آپ کا یہاں پیدا ہو گیا تو بچہ امریکن ہوگا اس کو پاسپورٹ مل جائے گا تو وہاں سے آکے بچہ یہاں پیدا کر لیتے ہیں تو اس کو یہ بینیفٹ مل گیا تو یہ بینیفٹ ہے ابیوز نہیں ہے یہ اس کی مثال چھوٹی سی مجھے اس کی نظیر سمجھ میں آئی کہ امام حسین امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ شادیاں فرماتے تھے اور بہت شادیاں کرتے تھے اور لوگ ان کو اپنی بیٹیاں دیتے تھے تو یہ میں نے کہ حضرت علی اور حضرت علی کہتے تھے نہیں اس کو شادیاں کھوڑی نہ دیو اے طلاقہ بہت نہیں تھا کیونکہ چار کے بعد پانچ بھی کو طلاق دی چار رکھتے تھے اس حساب سے بعض روایتیں تو تاریخ میں آتی ہے کہ ایک سو شادیاں تھی آپ کی کیوں شادیاں تھی وہ اصل میں لوگ سعادت سمجھ کے دیتے تھے کہ آپ حضور کے نواز سے ہیں آپ ہماری بیٹی سے نکاح کر لیں کوئی بچہ بچہ پیدا ہو جائے گا کل روز قیامت حضور کے خاندان میں سارے اٹھیں گے ہم تو وہ شادی کر لیتے تھے بچہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا لیکن رشتہ قائم ہو گیا بچہ پیدا چلے گئے اس طلاق دے دی تو لوگوں کو حضرت علی کہتا ہے کہ اس کو نہ دو بیٹی ہیں یہ طلاق دیتا ہے وہ کہتا ہے آپ جائیں اپنا کام کریں ہم تو حضور کی نصبت اس کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں اب آپ یہ کہیں کہ ابیوز ہو رہا ہے ابیوز نہیں یہ بینیفٹ ہے کہ حسین حسن کے ساتھ نصبت قائم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ کے خاندان میں چلے گئے حضور کے خاندان میں چلے گئے تو بکشش پکی ہے تو لوگ بکشش کے یوں بانے رونڈتے تھے تو یہ اب اسی طرح یہ ایک بینیفٹ ہے یہ ابیوز نہیں ہے لہٰذا یہ بینیفٹ دینے کا جب خود ایک اندیا گورنمنٹ نے دے رہا ہے بنا رکھا ہے لہٰذا یہ بینیفٹ حاصل کرنے کا آپ کو بالکل اختیار ہے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ابیوز کر رہے ہیں بہت شکریہ محسین صاحب ابھی جو ہندراز سے جو ایک کافلہ آ رہا ہے تین ہزار لوگوں کا جو پیدل چلتے ہوئے جو غالباً پندرہ سو میل پیدل چلتے ہوئے امریکہ آ رہے ہیں کیا وہ بھی اسلامی نکتہ دنستر جائز ہے کہ پورے کا پورا ایک کافلہ آ رہا ہے ہزاروں لوگوں کا کہ یہاں آکے ہمیں امیگریشن لیں گے اس کو کیا کہیں گے یہ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا اس میں امریکہ کو اس میں اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ان کو اپنی سرد میں داخل نہ ہونے دے اور ان کو یہ برائٹ حاصل کرنے کا موقع نہ دے وہ اس کے اختیار ہے جیسے ایک بچہ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ ویزا لیتے ہیں بی وی اگر پرگنٹ ہے تو بس اوقات وہ ویزا آفیس دے دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو پرگنٹ ہے آٹھوہ مینہ ہے یہ وہاں جب بچہ پیدا کرے گی ویزا نہیں دیتے تو حق ہے اسی طریقے سے اس کو رائٹ ہے کہ وہ اندراز والوں کو نہ دیں ان کو سرد کے داخل نہ کریں ان کو ویزا نہ دیں ان کو اختیار ہے لہٰذا جس کے نتیجے میں وہ جب داخل نہیں ہوں گے تو میں نے پیدا ذمہ ذمہ والا جو حق ہے ان کی گردن پہ آئے گا نہیں تو گردن پہ آنے سے پہلے پہلی آپ نے روک دیا تو نتیجہ کیا ہوا نتیجہ ہو کہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں آپ نے پر باقی وہ الگ بات ہے کہ یہاں سیولائز دنیا کے اندر کہ ان کو دعوت کی روٹی دے سکتا ہے تو ان کو جائے یہ انسانی امدردی کے طور پر ان کے لئے سردیں کھولنے چاہیے ان کے لئے کوئی انتظامات کرنے چاہیے تاک ان کی صلاحیت سے یہ فائدہ اٹھائیں اور یہ یہاں کے جائے دعوت کی روٹی سے ان کو بینیفٹ ہو جائے وہ امریکہ کو کرنا چاہیے لیکن اگر امریکہ روک دیتا ہے ان کو آنے نہیں دیتا اندراز والوں کو تو اس کا بھی رائٹ ہے کہ ان کو جائے یہ ذمہ کی جائے صلاحیت لینے سے محروم کرتے ہیں اچھا مصدی صاحب یہ بتائیے یہ جو پلٹیکل اسائلم کا جو قانون ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اسلامی نکتہ نظر سے بہت اچھا سوال کیا بلکل اسلامی نکتہ نظر سے بلکل اس کی شریع حیثیت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹیکل اسائلم لیا تھا جب طائف سے آپ مکہ کی طرف آپ آئے ہیں تو طائف کے اندر آپ کے ساتھ جو بسلوکی کی گئے آپ کے تاریخ کا عصہ ہے اب جب مکہ آنا ہے تو مکہ والی تو پہلے سے تپے ہوئے تھے کہ جب طائف کے اندر ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو مکہ والی وہ آپ کو راستہ نہیں دینا چاہتے تھے اور کہا دیں ان کو مکہ کے داخل نہ ہونے تھے تو یہ بات کی تو اس وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کے ایک سردار تھے اس سردار سے پناہ لی تو سردار نے اپنے پناہ میں ان کو لے کر جو ہے مکہ کے اندر داخل کیا اور اعلان کیا کہ یہ میری پناہ میں ہیں کوئی ان پر ہاتھ نہ ڈالے تو ان کی پناہ کو سب نے انڈوز کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو گئے تو گویا کہ وہ پولیٹیکل اسالم کی گویا کہ ایک طرح کے نظیر بن گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حاصل کیا اور پھر مکہ کے اندر اب باعفاظت آئے اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو ہے وہ ان کی حجرت کے سامان کر دیے تو اس لئے آج اگر پولیٹیکل اسالم کو لیتا ہے اور اپنے وطن سے کسی مجبوری کے جان کا خطرہ جیسے نبی کے ساتھ جان کا خطرہ طائف میں یہ حالت ہے کسی اور جگہ ہر جگہ آپ کے ساتھ دشمن پھیلے ہوئے ہیں مکہ کے اندر بھی دشمن ہیں لہٰذا اس طریقے سے آپ داخل ہوئے تو آج اگر کوئی امریکہ کے اندر کنیڈا میں یوکے میں کوئی لیتا ہے پولیٹیکل اسالم تو اس کی اسلامی نبتہ نظر سے بلکل اجازت ہے لے سکتا ہے تو مجھے صاحب ابھی آپ نے فرمایا اس کی ریلیجس اسلامی نظیر بھی آپ نے ماشاءاللہ بیان فرما دی رسول اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے امریکہ کا قانون بھی پولیٹیکل اسالم کو سپورٹ کرتا ہے کہ اگر کسی کی جان مال اور ان کی عزت آبرو کو خطرہ ہو تو وہ امریکہ میں پولیٹیکل اسالم لے سکتے ہیں تو پھر یہ تین ازار لوگ آ رہے ہیں ان کو روکنا کہاں جائزہ نہیں دیکھو یہ بات ہے کہ وہ داخل ہو جائیں پھر ان کی ذمہ داری ہو گئی داخلوں سے پہلے پہلے یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک شادی کی آپ نے ایک لونڈی کے ساتھ صوبت کرتا آدمی صوبت کرتا اگر اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو وہ امہ ولد ہو جاتی ہے مطلب اس کے مرنے کے بعد ازاد ہو جائے گی وہ امہ ولد اور وہ بچہ جب بچہ ہو گئے اس کے وارثوں میں شابل ہو جاتا ہے تو اس وقت شریع لونڈیاں جب تھی تو یہ آقا بچہ پیدا نہیں کرتا تھا پہلے سے روکتا تھا تاکہ بچہ پیدا ہوا تو وہ ساری ذمہ داری آنی اس کو وہ رائٹ حاصل ہو جائے گا کہ امہ ولد بن جائے گی میری اولاد کی ماں بن جائے گی اور میرے مرنے کے بعد یہ ازاد ہو جائے گی تو لہٰذا اس کو پہلے حق ہے کہ وہ سٹاپ کرے اور وہ عزل کرے اور بچہ پیدا نہ ہونے تھے اس کا رائٹ ہے لیکن اگر پیدا ہو گیا تو اب اس کو روکنے کا حق نہیں اب اس کی امہ ولد بن گئی بلکل اسی طریقے سے اس سرد سے پہلے پہلے ان کو حق ہے کہ ان کو روکے نہ ہے وہ تو میں نے آپ کو کہا کہ اخلاقی تقاضی ہے کہ وہ مظلوموں کی دادرسی کریں لیکن ایک کہتا ہے نہیں اخلاق کی بات نہیں مجھے اپنے حدود اب میں متعین کر کے رہنا ہے وہ اگر روکے تو روک سکتا ہے لیکن جب انٹر ہو گئے اب یہ حق نہیں ہے اب وہ آپ کی ذمہ داری آئے گی اب آپ ان کو کسی نہ کس طرح ایڈجسٹ کریں تو بڑی خوبصورت بات کہی اور یہ law of the land بھی یہی ہے کہ اگر وہ امریکہ کی حدود سے باہر ہیں تو وہ امریکہ کی مرضی ہے کہ ان کو وہ اسائلم دیں یا نہ دیں امریکہ کی حدود کے اندر ایک دفعہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ انکار نہیں کر سکتے ہیں پھر یہ اس کی پرسیڈنگ کریں گے انکوائری کریں گے کوٹ میں کیس جائے گا پھر وہاں پہ فیصلہ ہوگا بلکہ ایک جو ساؤتھ امریکہ سے اور سینٹرل امریکہ سے لوگ جو پانی کی کشتی کے ذریعے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں wet and dry law اگر تو وہ پانی کے اندر پکڑے گئے ہیں تو پھر ان کو واپس بھیجا جاتا ہے اگر وہ بیچ پہ اتر گئے ہیں dry land پہ اتر گئے ہیں پھر ان کو واپس نہیں بھیج سکتی ہے پھر ان کو جیل بھیجیں گے صبح عدالت میں پیش کریں گے اور عدالت ان کو اپنی ہی زمانت پر ان کو چھوڑ دے گی کہ جاؤ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا جا کے آپ پرسوں یا اگلے مہینے کوٹ میں واپس آ جانا تاکہ تمہارے اسائلم کا ہم فیصلہ کریں سو یہ ماشاء اللہ آپ کی بات بلکل بجائے کہ اس کی حدود سے پہلے اگر وہ روک دیا تو روک دیا لیکن اب یہ بتائیے محسوسی صاحب کچھ لوگ آتے ہیں جن کو پولیٹیکل پرابلم کوئی نہیں ہوتی اپنے ملکوں میں نہ ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے نہ ان کی کوئی اور اس طرح کا کوئی سیچویشن ہوتی ہے غلط بیان نہیں کر کے اس ملک کی سسٹم کو ابیوز کرنا اس کے اسلامی نکتہ نظر سے کیا اجازت ہے وہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور عام طور پر پولیٹیکل اسائلم میں عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے لہٰذا اس میں تو بالکل کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جھوٹ اور غلط بیانی یہ دنیا کے کسی مذہب میں ہی جائز نہیں ہے یعنی دنیا کے ہر قوم سوسائٹی میں بہت سی مذہب میں سوسائٹی میں شرک ہے لیکن جھوٹ وہاں بھی نہیں ہے تو لہذا جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے آپ پولیٹیکل اسائلم کے لئے کیس سمٹ کر کے اور اپنے آپ کو مظلوم کر کے ثابت کر کے لیں تو یہ غلط بیانی اور جھوٹ اس بنیاد پر پولیٹیکل اسائلم کے لئے بلکل جائز نہیں ہے جہاں کے بینیفیٹ سے فیدہ اٹھا رہا ہے وہ فیدہ اٹھانا اس کا جائز ہو جائے گا لیکن اس غلط بیانی کی بنیاد پر جو چیز لی ہے اس نے وہ اس کا گنات سر پر رہے گا بہت شکریہ مفتی صاحب ایک کالرن ہے ہمارے ساتھ اور جی اسلام علیکم کالر آپ سے یہی ایک اور بات ایڈ کرنی تھی کہ آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ امریکہ میں بھی سفارتی قانون ہے بلکہ پوری دنیا پر تو قانون ہے کہ سفارتکار کے جو عملہ ہوتا ہے سفارت ایم بیسی کا عملہ اس کے بچوں کو کوئی بھی شہریت نہیں دیتا لیکن وہ بچہ پیدا تو اس ملک میں ہی ہو جاتا ہے اب سیناریو یہ بنتا ہے کہ مثال کے دور پر ایک بچہ ہے جو کہ سفارتکار کا بچہ ہے پیدا ہوا وہ لندن میں یا امریکہ میں اب اس کی پیدائی کی جگہ تو امریکہ ہے لندن بنی لیکن اس کے پاس پاسپورٹ ہوگا پاکستانی تو جب وہ بڑا ہو جائے گا اب اس کو کبھی انصاف چاہیے ہوگا تو کیا وہ اپنی مدر لینڈ جہاں وہ پیدا ہوا تھا اس کی طرف جائے گا انصاف لینے یا پاکستانی جو جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے تو پاکستان کے ملکے پاس جائے گا وہ اپنا انصاف لینے اور رائٹس لینے لڑیت کے بارے میں یہ اگر تو آپ نے سوال کیا ہے اسلامی نکتہ نظر سے تو ہم مفتی صاحب سے بھی اس کی رینوائی لیں گے لیکن قانونی طور پہ وہ جو اس کا پیرنٹ کنٹری ہے جو اس کا اوریجن کنٹری ہے پاکستان فور اگزامپل وہ وہاں پہ جائے گا چونکہ امریکہ میں اس کے رائٹس اس دن ختم ہو جائیں گے جس دن اس کے والد یا والدہ کا ڈپلومیٹک سٹیٹس ختم ہوتا ہے اور ان کی اس آئینمنٹ اگر ختم ہوتی ہے اور وہ اپنے ملک واپس یا کسی اور ملک میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو اس بچے کے امریکہ کے اندر وہ رائٹس ختم ہو جائیں گے جہاں پہ بھی ان کی نیکسٹ پوسٹنگ یا آسائنمنٹ آتی ہے مفتی صاحب اسلامی نکتہ نظر سے کیا اس کا پرسپیکٹیو ہے کہ ایک بچہ جو پیدا تو امریکہ میں ہوا ڈپلومیٹک کا بچہ ہے اس کے پاس امریکن سیڈزنشپ نہیں ہے اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ کس کا دروازہ کٹ کٹ آئے گا امریکہ کا یا پاکستان کا یہ اچھا سوال کیا آپ نے اس میں کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا دروازہ کٹ کٹ آئے گا کیونکہ اسلامی نکتہ نظر سے دو ملکوں کا جو ایگریمیٹ اور معاہدہ جن بنیادوں پہ ہوا ہے اس کو فالو کیا جائے گا لہذا ڈپلومیٹ کا بچہ وہ امریکہ نہیں ہو سکتا لہذا امریکہ رائٹ اس کو نہیں ملیں گے اور امریکہ رائٹ ملنے کے لئے سیڈزنشپ ضروری ہے جب سیڈزنشپ ہی اس کو نہیں مل رہی حیثیت نہیں ہے باقی اس کو رائٹ پاکستان ہی میں ملیں گے پاکستان کا دروازہ کٹے گا اور اسی پر ایگریمیٹ ہوا ہے کہ ہم ڈبلومیٹ جو ہوں گے ان کے بچے جو ہے ان کو ہم پاسپورٹ نہیں دیں گے اور اس پر سائن ہوئے ہیں تو اسلامی نکتہ نظر سے اسی ایگریمیٹ پر عمل کیا جائے گا یہاں پر ہم وہ ذمہ کا جو قدرتی جو تصورہ وہ یہاں قائم نہیں کر سکتے کہ جی اللہ نے اس کو یہاں پیدا کیا لہٰذا اس کو امریکن مانے وہ کہے کہ آپ ایسے پلیس اپورت ہم مانتے ہیں پلیس اپورت مانتے ہیں کہ یہاں پیدا ہوا ہے لیکن ہم اس کو رائٹ دینے کے پہلے سے ہم نے ان کے رائٹ سلب کر لیے جیسے کہ پہلے سے اگر بیوی لکھتے ہیں یہی رائٹ میں نے پہلے ماف کر دی ہیں یہی رائٹ تو پہلے سے رائٹ ماف کرنے یا پہلے سے رائٹ جو ہے وہ جو اٹھا لینے کا جو ایگریمنٹ کرنے کی اجازت پارٹیوں میں وہ دو ملکوں میں ہو جاتا ہے لہٰذا وہ پاکستان کے دراز کے ٹھائے گا امریکہ کا نہیں بہت شکریہ مفتی صاحب میرے جو پڑیوسر صاحب ہیں وہ ہمیشہ کی طرح مجھے یاد کرا رہے ہیں کہ اوور ٹائم نہیں ملے گا آپ پروگرام وائنڈ اپ کریں تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ کی کالوں کے بھی بہت مشکور ہیں آپ کی سپورٹ اور آپ کی مدد کے بھی مشکور ہیں آپ ہمیں ڈونیشنز بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ ہمیں اشتہار بھی دے سکتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام کے جو سپانسر تھے وری فری انچورنس گروپ آف شکاگو ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارا پروگرام سپانسر کرتے ہیں اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے سپانسرز کو سپورٹ کیجئے آپ ان کے تمام طرح اپنی انچورنس کی ضروریات کے لیے وری فری انچورنس گروپ شکاگو سے رابطہ قائم کیجئے اگلے جمعہ نو بجے تک رات تک اجازت دیجئے مفتی صاحب کو اور ملک ندیم عابد کو اسلام علیکم ملک ندیم عابد کو